ملک ہمارا دیس امت کا ایک بہت بڑا حصہ جو پاکستان کے نام سے نقشے پہ موجود ہے لیکن اس پہ ایک کڑا اور بھاری وقت آیا ہے اور ایزا امت اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو ہم ساری امت ایک جسم ہیں تو سارے وجود میں درد ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے آنکھ میں درد ہے پورا وجود ہی دکھرا ہوتا ہے بندے کا کام کرنے کو دن نہیں چاہتا ہم کہتے ہیں حالانکہ درد تو صرف آنکھ میں ہے درد تو صرف انگلی میں ہے تو ہم سارے کیسے خراب ہو گئے ہمارا وجود کیسے بیمار ہوا کیونکہ ہم پورا جسم ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے دل کو اسی طرح ہر فرد امت کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جب ہم اپنے بہن بھائیوں کو وہاں پانی میں ڈوبتا ہوا بھی سہارا دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دل جو ہے وہ کلیجے موں کو آ رہے ہیں اللہ کریم ہمیں ان کے لیے مانگنے والا اور ان کے لیے دامے درمے سخنے قدمے جو ہم اس سے ڈال سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں قبول فرمائے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سلاب کیوں آئے سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کائنات پہ کوئی مسئیبت کوئی مشکل نہیں آتی جب تک کہ میرا رب نہ چاہے یہ میرے رب کی چاہت ہے اس نے ایسا کیا اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو تم آتھوں سے کرتے ہو وہی کاٹتے ہو وہی فصل کاٹتے ہو سارے تمہارے کرتوتوں کا کیا دھرا ہے ہم نے بڑی نافرمانیاں کی بڑی بغابتیں کی بڑے مو بوڑے بڑے غلط رہوں پہ قدم چلائے اور ان بغابتوں میں پھر میرے رب نے ملیہ میٹ کر دیا اللہ کریم اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں معاف فرما دیں اس کی گراؤنڈ لیول پہ بہت سی ریزنز ہیں اور ایک بڑی ریزن اللہ کی حکم کے علاوہ جو سالیڈ ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ کریم کوئی وجہ بناتے ہیں ہم کہتے ہیں فلاں بندہ فوت ہوا تو پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کیا ہوا تھا کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ اسرائیل علیہ السلام آئے تھے اللہ کیوں کم سے اور لے گے نہیں کہتے ہیں بخار ہوا تھا کینسر تھا ہارٹ فیلئر تھا تو ریزن بنتی ہے تو ریزنز میں یہ ہے کہ باغات نہیں لگائے گے درخت نہیں لگائے گے زمین کو بنجر کر دیا گیا درخت چوری ہوئے کٹے گئے ان پر لوٹ ماری گئی جس طرح انسانی جانوں پر اسے طرح درختوں کی جانوں کو بھی کٹا لوٹا پیٹا گیا اور پھر کائنات میں ایسا ہوتا ہے کہ جو درخت بظاہر ہمیں نظر آتے ہیں نا کہ یہ صرف بس پودے ہیں اللہ کی رحمت اور وجود کا ایک اظہار ہے نہیں یہ زمین کو کٹاؤ سے روکتے ہیں یہ سلابوں سے روکتے ہیں یہ سایہ فرام کرتے ہیں یہ موسموں کی شدت کو کام کرتے ہیں یہ ہمارے لیے صحت شفاق سیجن ہیں یہ ریڑ کی ہڈی ہیں ملک کی جبکہ ہمارے ملک میں ویرانیاں چھا گئیں اور وہ کیونکہ غربت عبادی زیادہ اور پھر لوگوں نے درخت کٹ کٹ کے ذارے اندن جلانا ہے تو پیٹ کا اندن بھرنا ہے کچھ پکانا ہے تو ایک تو درختوں کی کمی اور ہمارے یعنی لیڈر جو ہیں اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکہ ڈالے وہ یہ پیٹتے رہے کہ درخت لگاؤ یہ موہم شروع کرو لیکن مخلوق ان کا مزاق اڑاتی رہی کہ یہ کیا کہ ہم درخت لگائیں گے تو کیا موسم کو ہم بدل لیں گے آپ دیکھیں جو سیچویشن ہوئی ہے کلائیمیٹ چینج آل اوور دا برڈ ہو رہا ہے دنیا میں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں بڑی بڑی آگیں لگ رہی ہیں اس طرح کے یعنی یعنی جنگلوں کی تباہی بھی ہوئی درخت بھی نہیں تھے فاکے بھی تھے غربت بھی تھی اور پھر برک گرتی ہے تو بیچارے غریبوں پہ وہی ہوا اور مسلمانوں پہ کہ it's not easy to be a Muslim کہ اللہ پاک کی ٹیسٹ آتے ہیں امتحان آتے ہیں اور قربے قیامت میں ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اسلام پہ چلنا جیسے انگارہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے تو اس طرح کے ٹیسٹ کلائیمیٹیز آئیں گی چیلنجز آئیں گے لیکن ہمت نہیں ہارنی اور کسی کو پرواہ کرنی پڑے گی اور ایک ایک فرد کو یہ سوچنا پڑے گا کہ درخت بچانے ہیں درخت لگانے ہیں درخت لگانے کی مہم شروع کرنی ہے ڈیم بنانے ہیں پچھلے پچاس سال سے صرف دو ڈیم ہمارے ملک میں بن سکے جبکہ ہمارے ساتھ چائنہ آزاد ہوا تھا وہاں پچاس ڈیم ہیں ندی نالے صاف نہیں ہوتے غربت کی وجہ سے لوگ ان کے کنارے اپنے گھر بنا لیتے ہیں اور ان میں ایکسٹینشن ندی نالوں میں کرتے ہیں گرین بیلٹس میں تو وہ نالے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ جہاں انسان بستے ہیں وہاں بھی ان کا کودہ کر جاتا ہے اور وہ نالے بند ہو گئے اور پھر وہ اوور فلو ہوتے ہیں پھر اسی طرح دریا پھر وہ بس کٹاؤ زمین کا رخ بدلتے جاتے ہیں تو ہمیں ایک تو اپنے آپ کو یعنی یہ سمجھانا ہوگا ایزا پاکستانی شہری کہ سب ایجوکیشن ایجوکیٹ کیا جائے منٹلی لوگوں کو کہ اس طرح کے حادثوں سے بچنے کے لئے آپ دیکھیں جب یہ طفان آیا ہے یہ انسانی جانے ایک ہزار کے قریب انسان یہ کہنا بڑا آسان ہے دو لاشیں تین لاشیں چار لاشیں پانچ اس کو سیکڑوں تک گنیں کتنے کنال زمین بھرجے گی ان لاشوں سے کہ یہ کوئی ہزار سے زیادہ گیارہ سو سے زیادہ اب تک وفات ہو چکی ہیں وہ شہودہ ہیں حدیث مبارکہ میں ہے سوری کہ جو پانی میں ڈوب کے گیا وہ شہید ہے وہ شہید ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ پاک نے انہیں جنت الفردوس میں انشاءاللہ اللہ سے اعلیٰ مقام دیا ہے لیکن گلیشیرز تو اب پگھلیں گے درخت ہیں نہیں اور مویشی ڈیڑھ لاکھ کے قریب مر گئے ہیں جانور اب غربت پہلے ہی ہے اور وہ وہ صرف جانور نہیں تھا وہ ایک گائے اور ایک بکری اور بھینس نہیں تھی وہ اس گھر کی روزی روٹی تھی اس کے دودھ بیچ کے بچے پالے جاتے تھے اس کے فضلے سے آگ جلائی جاتی تھی وہ آس تھی وہ امید تھی وہ ان کا ایک گریجوئٹ بچہ تھا جو ان کے لیے جینے کا سامان مہیا کرتا تھا جو لٹ گیا جو مٹ گیا جو مک گیا یعنی کمانے والے اور کئی لاکھ گھر تباہ ہوگے بیچھت ہوگے اب پوچھا جاتا ہے کہ فروٹ کی فصلیں تباہ ہوگئیں یعنی کچھ نہیں بچا فصلیں ختم ہوگئیں ہیں اور جو فروٹ کے درخت ختم ہوئے ہیں وہ اب فروٹ کا درخت بیک جارڈ میں لگاتے ہیں سیب تو کتنے سال لگ جاتے ہیں پھر اس پر پھال آتا ہے تو یہ جو باغ کے باغ تباہ ہوئیں وہ کب ہوگیں گے دوبارہ اور بارشیں ویسے بھی بے موسمی ہو رہی ہیں فصلیں ساری برباد ہو گئیں اب اس سیچویشن میں چھتیں بھی چاہیئے کون سے پیسے دیں زکاہ تصدقہ سلہ رحمی لیلہ خیرات ہر ہر طرح کی مدد جہاں جہاں ہیں یعنی اتنی بڑی قیامت ہے کہ کیچر سے لتھڑی ہوئی لاشے ہیں یعنی لاشے تیر رہی ہیں پانیوں کی اوپر ماں کے جمعان بچے سوہاگ بیویوں کے اور چار پائیاں سر پہ اٹھا کے لوگ چاہ رہے لوگ کہ نہیں بچے یہاں کے بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ انہوں نے چار پائی کیوں اٹھائی یہ وہی تو ان کی ایک قیمتی متا تھی پورے گھر میں اس سے آپ ان کی حالت کا اندازہ لگا لیں وہی ان کی بوٹ ہے اسی کے اوپر اپنا گھڑے اور اپنے پیالے رکھے ہیں انہوں نے پنکھا اٹھایا کندے پہ اور آس پاس پانی ہے وہی اس کی سب سے قیمتی چیز ہے کہ اس کو یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ کہان کرے گا تو کہا جائے اس کو یہ تھا بیچ کے شاید میرا پیٹ بھر جائے مجھے روٹی مل جائے فیملی کی فیملی تباہ ہو چکی ہے اس وقت ایزا امت ہمیں توبہ کی اشد ضرورت ہے کمبائن توبہ کی کیونکہ صورت زمر کی وائد 53 ہے جس کا مفہوم ہے کہ مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے بس سارے مل کے توبہ کرو وہ سارے کے سارے گناہ ماف کر دے گا وہ بڑی غفور الرحیم ہے اب سارے گناہ اس سے ماف کروانے ہیں کہ اللہ کریم بڑی غلطیاں ہوئیں بڑے ظلموں سے تم ہم نے اپنی جانوں پہ کیا ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہمیں ماف کر دے گا ہاں اگر ہم صدقے دل سے مانگیں اور اب بھی بھی سنبھل جائیں اب بھی بھی سنبھل جائیں اور اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہم اپنے زور واضو پہ اس آفت سے نپڑ لیں گے نہیں اللہ کی رحمت سے نپڑ سکیں گے دیکھنے میں آپ خبر پڑتی ہوں گی آپ کو شاید اہم سا لگتا ہو کہ بھئی ایک گاؤں جو ہے وہ ڈوب گیا ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ ایک گاؤں نہیں ڈوبا وہ ہزاروں خواب ساتھ لے کے چلا گیا ہے وہ گاؤں ہزاروں خواب لے کے ڈوب گیا ہے کتنے افراد تھے اس سب کا خواب تھا کسی نے بڑے ہو کے کھیت سنبھالنے تھے کسی نے باپ کا بازو بننا تھا کس تانی یعنی سلابی ریلا کہتے ہیں گاؤں خالی کراؤ اب گاؤں خالی ڈنڈے لے کہ ان کو نکالا جا رہا ہے زارے مجبوری ہے کہ مارے جاؤ گے لیکن وہ کیا کریں ماں بچاری کب کوئی بچوں کی ڈگری اٹھاتی ہے کہ میری بچی نے پندرہ سال میند کیا تو یہ اس کی ڈگری ہے کوئی غریب جو ہے وہ ماں بچاری اپنا صندوق سر پر اٹھایا ہوا ہے وہ صندوق نہیں ہے وہ اس کی بیٹی کا وہ جو ہیز ہے جو اس نے پوری زندگی خود اچھا کپڑا نہیں پہنا بیٹی کو پہنے نہیں دیا جوڑ جوڑ کہ صندوق کے اندر رکھا ہے کہ شادی ہوگی نا تو بیٹی کی ساس کو دیں گے تو میری بیٹی سکھی بس اے گی سمدن اچھا جوڑا پہن لے گی یعنی بیٹی کا داج بنا رہی تھی اس میں وہ کوئی اچھا برتن دیکھا خود گھر میں ٹوٹا ہوا برتن وہ بیٹی کے جہیز کے لیے رکھ لیا ابھی وہ بچی پیدا ہوئی ہے کوئی ایک کسی کے پاس کوئی سونے کی انگوٹھی یا تو کوئی چوڑی یا تو کوئی کچھ وہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے یعنی جو انہیں پنکھا خریدا ہوئے جو کندے پہ اٹھا کے چال رہے ہیں وہ ان کا کوئی پہلا بیٹا ہوا تھا تو اس پہ جو لوگوں نے اس کو پیسے دیئے تھا اس کو جمع کر کر کمیٹیاں ڈال ڈال کے وہ لیا ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ تو گھر میں پڑا ہوا وہ بڑا سا صندوق جس میں دانے پڑے ہیں پورے سال کے ان کی گندم ہے جس کو پکا کے انہوں نے روٹیاں کھانی ہیں اور پورے چھ مہینے وہ فصل اگاتے ہیں پھر گندم کی بوری ان کے گھر میں آتی ہے اور ان کے سال کا رشن ہے وہ وہ ہے جو وہ لے کے وہ اپنے خواب کندوں پہ اٹھائے کیچڑ میں سے پانی میں سے بھاگتے پھر رہے ہیں وہ کیسے چھوڑے ان چیزوں کو کیسے نکلے گھروں سے کوئی اپنی بکری اٹھا رہا ہے تو کوئی گدہ پکڑ رہا ہے کیونکہ وہ ان کا گدہ بکری نہیں جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ ان کا کوالیفائیڈ بچہ ہے سکیلڈ جس کا دودھ آمدن سے وہ دودھ پیتے ہیں جس کے گوبر سے وہ اندن جلاتے ہیں وہ کیا کریں وہ گھر وہ کچھی دیواریں لپائی کر کر کہ انہوں نے بنائی کسی کا بڑا ماں باپ ہے کندے پہ اٹھا کے چال رہے ہیں کیا کریں اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم یہ جہاں اپنے ائر کنڈیشن فولی گھروں میں بیٹے ہوئے ہیں گھروں کے سامنے الحمدلہ رب العالمین جتنے افراد ہیں اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں اب ہمیں اپنے ہاتھ کو کھولنا پڑے گا ان کے لیے کرنا پڑے گا پوچھا جا رہا ہے کہاں دیں دیکھیں آن لائن جا کے جو بھی آپ کو دیکھیں یہاں پہ جو آپ مسلم ویل فر سینٹر میں دے سکتی ہیں پاکستان میں عمران خان کی یعنی ویب سر لانچ ہو گئی ہے آج انہوں نے پیسے اکٹھے کی ہیں آپ اس میں دے سکتی ہیں شوکت غنم کے تھرو بھیج سکتی ہیں الخدمت فانڈیشن کے تھرو بھیج سکتی ہیں ایدی ویل فر سینٹر سیلانی جو سرٹیفائیڈ نام ہیں میں آپ سے کہوں گی ان کو دے ابگری ٹرسٹ کو آپ دے سکتی ہیں سرٹیفائیڈ جگوں پہ دیں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ جو آپ کی محنت کی کمائی ہے وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہی ہے اور اللہ کے لیے مرنا تو آسان ہے جینا بڑا مشکل ہے وہ تجھ مر کے چلے گے نا جنت میں چلے گے انشاءاللہ شہید ہیں لیکن ہمیں جینا ہے ہمیں ان دکھوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے اور اللہ کی مان کے چلنا ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ مسلمان ایک دیوار کی مانت ہیں جس کی ایک انٹ دوسری انٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اب ہم نے ایک تو امت کے لیے بہت دعا مانگنی ہے دوسرا سفر المظفر کے مہینے میں سورت قریش بہت ویسے ہی ہمارے حقابر پڑتے تھے پڑی جاتی علاقوں میں اب اس وقت جو اور خوف پھیلا ہوا ہے بھوک اور خوف پانی کا خوف بیماریوں کا خوف اس پانی میں سے سام بچو اور جون جو یہ ٹائم گزرے گا وہ پانی ایک جگہ کھڑا ہوگا اس میں سے مچھر بیماریاں سکن ٹیززز ہوں گی سانس کی بیماریاں ہوں گی میدے خراب ہوں گے کیونکہ ہر طرف پانی ہے لیکن پینے کو کترہ نہیں ہے قیامت کا منظر ہے اب ہم نے سورت قریش ان کے بھی حاف پہ اور امت کے بھی حاف پہ پڑھنی ہے کیونکہ اس میں جو بھوک اور خوف کا ذکر ہے کہ اللہ کریم میرے دیس پہ عالم پہ اس وقت جو اور خوف چھا گئی ہے تو اپنا کرم کر اپنی رحمتیں کر اور سورت قریش کا حدیعہ اپنے ملک کو اس کی سردوں کو اس کی عوام کو اور امت کو کریں اپنی نسلوں کو کریں اللہ پاک روزی روٹی کے دروازے انشاءاللہ کھولے اور اللہ ہمارخم اماتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد بہت کسرت سے کریں اور کوشش کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ کریم جو گئے ہیں ان کے نقصان کو تو پورا فرما سکتا ہے ہم تو تیرے بندے بشر ہیں بڑے ہی کمزور ہیں ہمارے دل بھی زیادہ کشائش نہیں ہیں مالی بستیں بھی اتنی نہیں ہیں تو رب ہے تو یہ کر سکتا ہے ہمارے انسانوں کے کرنے سے نہیں ہوگا تیرے کرنے سے ہوگا ہم نے گناہ کیے ہیں اور تیرے تو خود کہتا ہے کہ اگر نافرمانیاں کرتے چلے جاؤ گے تو میرے لئے مشکل نہیں ہے کہ تمہاری جگہ میں نئی مخلوق کو بسا دوں اللہ کریم بس کر دیں اور معاف کر دیں اور کرم کر دیں ہم سارے مل کے ایزا امت آپ سے توبہ کرتے ہیں آپ ربی کو فیر وارحام وانتا خیر و راہے دین کا ورد کریں آپ استقفار کا ورد کریں امت کے بھی حافے تاکہ آسانی ہو جائے آسانی کے معاملے ہو جائیں کھڑی فصلیں اجڑ چکی ہیں اگلے سال کا کوئی راشن نہیں ہے بغیر چھت کے لوگ ہیں سردیاں آنے لگیں اور پہاڑی علاقوں میں ٹھنڈک بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بے موسمی بارشوں نے ہر چیز برباد کر کے رکھتی ہے اب سب سے بڑے ایشوز صحت کے آئیں گے میڈیکل کے آئیں گے چھت دینے کے آئیں گے تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ میرے مالک تو کائنات کا خالق ہے تو چلا سکتا ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو مدد فرما امت پر رحم فرما امت کو معاف کر دے درگزر فرما آسانیاں پیدا فرما اور جو ہم اپنی طرف سے کاوش ڈالیں مالی شکل میں کسی بھی شکل میں الفاظ کی شکل میں تو اس کو برکت دے دے قبولیت اندلہ کر دے اور صحیح جگہوں پر وہ پہنچ جائے اور صحیح جگہوں پر انشاءاللہ لگ جائے اور اللہ کریم انشاءاللہ قبولنے والے ہیں قبول فرمائیں گے کرم فرمائیں گے رحمت فرمائیں گے معاف نہ آپ ڈال سکتی ہیں بلکل اسی طرح جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک ابابیل وہ آگ بجھانے کے لیے اپنی چونچ میں پانی لے کے آئی تھی یہ بھی ایک چونچ کا کترہ ہے چونچ کا پانی ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس سے وہ سیلاب جی ہمارے سو دو سو چار سو ڈالر سے نہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی لیکن ہم آخرت میں یہ تو کہہ سکیں کہ اللہ کریم ہم نے اس مشکل وقت میں اپنے حصے کا پانی ڈالا تھا ہم اپنے حصے کے قطرہ لے کہ انشاءاللہ ضرور چلیں اللہ کریم آپ سب سے انشاءاللہ قبول فرمائے اور برکتیں دے آج مشکل وقت میں ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے تو کال انشاءاللہ ہماری قبریں کشادہ وسط والی ہوں گی اور نسلوں سے اللہ کریم ان کے اے بلتیں زلتیں قلتیں انشاءاللہ دور فرمائیں گے میرا قدردان رب جو آئی